یہ وہ مبارک مہینہ کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کے پیارے محبوب بھی خوب جت و جہد فرماتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رمضان مبارک میں تین چیزوں میں نبی علیہ السلام اضافہ فرماتے ہیں فرمائے ایک تو رات کے قیام میں کہ رات کے قیام تو ویسے ہی اللہ کے نبی خوب فرماتے ہیں اور ہر ہر رات میں اتنا قیام کہ ایک حدیث میں آیا کہ آپ کے مبارک پیروں میں ورم ہو جاتا اتنا لمبا قیام مگر حضرت عائشہ فرماتی ہے رمضان میں اس سے بھی زیادہ لمبا قیام کہ اور مجاہدہ اور دوسرا فرمایا کہ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام دعاؤں کے اندر آپ کی مبارک آنکھوں میں زیادہ آنسو ہوتے گریا اور زیاری زیادہ ہوتی ہے یہ ایسی برکتوں والا وقت ایسا تعلق والا وقت ہوتا ہے اور تیسرا فرماتی ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ کے نبی یوں خرچ فرماتے کہ جیسے ان کو ڈر ہی نہیں کہ مال ختم ہو جائے گا تو یہ وہ راتیں ہیں کہ جس پہ اللہ کے نبی نے بھی خوب جت و جہد کی کہ اس کی کمائی جو ہے واقعی پورے سال میں ہے ہی نہیں